اس عبادت خانے کی بحثوں نے اسلام کو اور نقصان پہنچایا اس لیے کہ مختلف عقیدوں کے علماء بہت سے امور پر آپس میں شدید اختلاف کرنے لگے اکبر ان اختلافات کی تہہ تک جا کر صحیح نتیجے پر پہنچنے سے قاسر تھا لہٰذا جب یہ مختلف خیال علماء ایک دوسرے پر تقرار پر اتراتے تو اکبر مزید اُلج جاتا وہ اپنی ناخاندگی کو تو نظرانداز کر دیتا لیکن مختلف مسلک رکھنے والے علماء کے دلائل کو حدف پنا لیتا اکبر کے اسی ذہنی الجاؤ اور مختلف مسلک رکھنے والے علماء کی باہم تو تکار نے اکبر کی لادینی سوچ کے لیے مزید راہموار کی اور وہ اسلام سے الگ ہو گیا اس حد تک بدلی کے باوجود اکبر کے الجاؤ کا یہ عالم رہا کہ اس کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے اس کی بیگم سلیمہ بیگم اور پھپی گلبدن بیگم اسی سال حج کے لیے مکہ چلی گئیں اب اکبر بڑی تیزی سے اپنے نئے دینِ الٰہی کی تیاریوں میں لگ گیا تھا اکبر کے حکم کے مطابق عادل خان، عاصف خان اور مان سنگھ تینوں اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ میوار کے راجہ پرتاب سنگھ کی طرف بڑھے تھے دوسری طرف رانہ پرتاب سنگھ کے گھمنڈ اس کے غرور اور اس کے تمرد اور عسکری قوت کے نشے کی حالت اپنے عروج پر تھی اسے جب خبر ہوئی کہ اکبر کی طرف سے اس کے تین سالار عادل خان، عاصف خان اور مان سنگھ بڑی تیزی اور برقرفتاری سے اس کے علاقوں کا رخ کر رہے ہیں تب اس نے بھی اپنی عسکری تیاریوں کو آخری شکل دی اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر تینوں کی راہ روکنے کے لیے کھلے میدانوں میں آیا اور وہاں اس نے پڑاؤ کر لیا رانہ پرتاب سنگھ کے مخبر چونکہ اسے اطلاع دے چکے تھے کہ اکبر کے لشکر کے تین حصے ہیں جو اس پر حملہ آور ہوں گے اکبر کے لشکر کے ایک حصے کی کمانداری مان سنگھ کے پاس دوسرے کی عادل اور تیسرے کی اس کے بھائی عاصف خان کے ہاتھ میں تھی چنانچہ ان کی آمد سے پہلے پہلے رانہ پرتاب نے بھی اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر لیا تھا عددی لحاظ سے بھی رانہ پرتاب سنگھ کو فاقیت حاصل تھی مان سنگھ عادل خان اور عاصف خان کے متحدہ لشکر کے مقابلے میں اس کی عسکری خوبت زیادہ تھی اور پھر اس نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ جو ہی وہ تینوں کھلے میدانوں میں اس کے سامنے آئیں گے وہ ان سے جنگ کی ابتدا کر دے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا عادل خان، عاصف خان اور راجہ مان سنگھ تینوں جب اپنے متحدہ لشکر کو لے کر رانہ پرتاب سنگھ کے سامنے آئے تب رانہ پرتاب سنگھ نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر کے اندر بڑے بڑے تبل بجوانے کا حکم دے دیا تھا اور یہ حکم ملتے ہی میدان تبل کی گونجوں سے لبریز ہو کر ایک طرح کی وحشت اور خوف تاری کرنے لگا تھا دوسری طرف مان سنگھ عادل خان اور عاصف خان نے بھی جان لیا تھا کہ رانہ پرتاب سنگھ جنگ کی ابتدا کرنا شاہتا ہے لہٰذا انہوں نے فوراً اپنی ترتیب درست کرنا شروع کر دی راجہ مان سنگھ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وستی حصے میں رہا دائیں پہلو پر عادل خان اور بائیں پہلو پر عاصف خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ جم گئے کچھ دیر تک میدان جنگ کے اندر تبل بجتے رہے خوف و حراس پھیلتا رہا اس کے بعد گھمنڈ بھرے رانہ پرتاب سنگھ نے جنگ کی ابتدا کی تھی وہ اپنے لشکر کے ساتھ گناہ کی سرزمینوں میں راؤنت سے لبریز خونی دھندلکوں کی طرح آگے بڑھا پھر قلب و نظر کے اتوار میں اندھی تاریکیوں میں اڑتی راک سوختہ جان ویرانیاں پھیلاتے مرگ کے حصار کرب مسلسل اور انگارہ قصوں کی طرح اس نے اپنے حملوں کی ابتدا کی سب سے پہلے اس نے اپنے حملوں کی ابتدا کی سب سے پہلے دائیں جانب سے آدل خان رانہ پرتاب سنگھ پر ضرب لگانے کے لیے آگے بڑھا اپنے لشکر کو اس نے صدیوں کی رفتار پر ہاوی ہوتے قضا کے رینگتے سرخ دندلکوں کی طرح آگے بڑھایا پھر وہ رات کی قرب و بود میں دکھ بھرتے خونی جذبات خلاوں فضاؤں کی ظلمتوں تک کو تلپٹ کر دینے والے ہولناک آندھیوں کی طرح رانہ پرتاب سنگھ کے لشکر کے بائیں پہلو پر حملہ آور ہوا تھا آدل خان کے ان حملوں میں کسی عارف کے دل و جان کی تڑپ دستکِ عجل کی علامات کا کمال اور شولوں سے لبریز ایک انوکے تلسم کی تابکاری تھی آدل خان کے بعد اس کا بڑا بھائی آصف خان بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور وہ بھی دل کے قرطاس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے بھید بھرے سرگردان دکھ شیشہِ ہست کو ریزہ ریزہ کرتے وحشتوں کے خوفناک موسموں اور پارا پارا اور زخموں سے چھلنی کرتی موت کی ہولناک دستک کی طرح رانہ پرتاب سنگھ کے لشکر کے دائیں حصے پر ٹوٹ پڑا آصف خان کے ساتھ ساتھ مان سنگھ نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ بھی کالی راتوں کے طول میں دکھ بری عذیتیں دیتی خراشوں زخم اور گھاؤ لگاتی کڑوی کسیلی راتوں اور بھٹکے کاروانوں کسی حالت کر دینے والی شوریدہ سر دکھوں کی کسک کی طرح حملہ آور ہوا تھا میدان جنگ میں دونوں لشکروں کے ایک دوسرے پر سہرائی اقابوں، خزان کے توفانی جھونکوں اور دشت کے بگولوں کے تلاتم کی طرح ٹوٹ پڑے تھے میدان جنگ میں روحیں کرب، صدائیں شولوں کا شکار ہونے لگی تھی فضاؤں میں موت کے آنچل پھیلنے لگے تھے شروع شروع میں رانہ پرتاب سنگھ کو یقین تھا کہ چونکہ اس نے اپنے لشکر کی بہترین تربیت کر رکھی ہے اس کے علاوہ راجبوت جنگجو بھی ہیں اور پھر اسے عددی فوقیت بھی حاصل ہے لہذا وہ ہر صورت میں آدل خان، آصف خان اور مان سنگھ کے مقابلے میں فتح مند رہے گا لیکن آدل خان، آصف خان اور راجہ مان سنگھ کے حملوں نے اس کے سارے ارادوں کو ایک طرح سے موت کے گرداب میں ڈال کر رکھ دیا تھا کچھ دیر تک تو حالناک جنگ ہوتی رہی اس کے بعد پرتاب سنگھ کے لشکر کا قتل عام شروع ہو چکا تھا اور پھر آہستہ آہستہ پرتاب سنگھ نے خود دیکھا کہ اس کے لشکر کی حالت منزلوں کے موہوم تعیون کرب خیز قصوں، بددعاوں بھری صداوں تشنگی کی دھوپ میں صداوں کی داستانوں اور عذاب کے قصوں سے بھی زیادہ ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے رانہ پرتاب سنگھ اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا سب سے پہلے بھاگتے پرتاب سنگھ کا تعقب آدل خان نے شروع کیا لیکن مان سنگھ نے ایسا کرنے سے روک دیا اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رانہ پرتاب سنگھ شکست اٹھا کر کوہستانی سلسلوں میں جا کر اپنی اور اپنے بچے کچھ لشکر کی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا دوسری طرف اکبر کو جب خبر ہوئی کہ راجہ مان سنگھ نے راجہ پرتاب سنگھ کو شکست دینے کے بعد اس کے تعقب کی اجازت نہیں دی تو اس پر اکبر نے انتہائی ناپسندیدگی اور غضبناکی اور غصے کا اظہار کیا مان سنگھ کے ساتھ چونکہ اکبر کا ایک رشتہ تھا جس کی بنا پر اس نے راجہ مان سنگھ کے خلاف کوئی تعدیبی کا روائی نہ کی اس طرح عادل خان عاصف خان اور راجہ مان سنگھ کے ہاتھوں گھمنڈ بھرے راجہ پرتاب سنگھ کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ایک روز ساملداز اس کی بیوی پورن دیوی بیٹی جگت کماری تینوں اپنی حویلی کے سہن میں بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ ساملداز کا بیٹا چندر سین اپنے گھوڑے کی باگ تھامے حویلی میں داخل ہوا وہ تھکا تھکا الجہ الجہ سا تھا اسے حویلی میں داخل ہوتے دیکھ کر خود ساملداز پورن دیوی اور جگت کماری تینوں اس کی طرف لپکے جگت کماری نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی چندر سین سے اس کے گھوڑے کی باگ لے لی تھی اس کی حالت دیکھتے ہوئے خود ساملداز اور اس کی بیوی پورن دیوی الج کر رہ گئے تھے اس موقع پر ساملداز نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے چندر سین کے شانے پر ہاتھ رکھا پھر کہنے لگا بیٹے کملہ اور رتن کہاں ہیں میرا دل کہتا ہے کہ وہ اپنے گھر چلی گئی ہوں گی کم از کم تم انہیں اپنے ساتھ ہی لے کر آتے اس پر دکھ ورے انداز میں چندر سین کہنے لگا پتا جی ہمارے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا ہے پہلے دیوان خانے میں جا کر بیٹھتے ہیں پھر میں تفصیل سے آپ سے کہتا ہوں چندر سین کے ان الفاظ نے ساملداز پوراں دیوی اور جگت کماری تینوں کو پریشان کر دیا تھا جگت کماری نے جلدی جلدی گھوڑے کو ایک طرف بان دیا پھر سب دیوان خانے میں داخل ہوئے نشست پر بیٹھتے ہی چندر سین بول اٹھا بابا بات دراصل یہ ہے کہ میں کملہ اور رتن دونوں کو لے کر دہلی پہنچا کملہ اور رتن دونوں کی مرضی تھی کہ وہ ایک ہفتے سے زیادہ دہلی میں قیام نہیں کریں گی چنانچہ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو کہ کہیں بھائی عادل خان ناراضگی اور خفقی کا اظہار نہ کرے اس کے باوجود چچا بیر نارائن اور اس کے اہل خانہ کے زور دینے پر ہم ان کے ہاں کچھ دیر زیادہ ہی ٹھہرے اس کے بعد میں رتن اور کملہ کو لے کر روانہ ہوا چچا بیر نارائن بھی میرے ساتھ روانہ ہوئے وہ چاہتے تھے کہ خود بھی رتن اور کملہ کے ساتھ آگرہ تک آئیں لیکن ہماری بدخسمتی کے راستے میں کچھ لوگ ہم پر حملہ آور ہوئے اسے میری اور چچا بیر نارائن کی بدبختی کہیے کہ حملہ آوروں نے ہم دونوں کو مار مار کر ادموا کر دیا اور کملہ اور رتن کو ہم سے چھین کر لے گئے ان حملہ آوروں نے مجھے تو زیادہ مارا لیکن چچا کو بڑا جان کر ان پر اتنا جبر نہیں کیا اور ہمیں خاموش رہنے کی دھمکی دے کر کملہ اور رتن کو لے کر بھاگ گئے اور ساتھ ہی یہ بھی دھمکی دی کہ اگر ہم نے یہ معاملہ کسی کو بتانے کی کوشش کی تو ہم دونوں کو موت کے گھاڑ اتار دیا جائے گا چچا تو مار کھانے کے بعد دہلی چلے گئے لیکن میں سفر کے قابل نہیں تھا میں تھوڑا سا آگے آیا وہاں دریائے جمونہ کے کنارے ترکوں کے ایک خانہ بدوش قبیلے نے قیام کر رکھا تھا میں نے چند ہفتوں تک اس قبیلے میں قیام کیے رکھا اس قبیلے کے اندر جو طبیب تھا اس نے میرا بہترین علاج کیا اور جب میں ٹھیک ہوا تو وہاں سے نکل کر آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں میری خوش قسمتی کہ مجھے ان ترک خانہ بدوشوں کا قبیلہ مل گیا ورنہ میں بھی اپنی جان سے ہاتھ دو چکا ہوتا اس لیے کہ ایک طرح سے انہوں نے مجھے مار مار کر مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا وہ ترک قبیلہ دریائے جمونہ سے دریائے چناب کی درمیانی سرزمینوں میں سفر کرتا ہے جس جگہ اس قبیلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا وہاں سے ایک شہرہ اس شہرہ کی طرف جاتی ہے جو دہلی سے لاہور کی طرف جاتی ہے اور اسی شہرہ پر چڑھتے ہوئے وہ دریائے چناب تک سفر کرتے ہیں اگر وہ مجھے اپنے ہاں رکھ کر اپنے طبیب کے ذریعے میرا علاج نہ کرتے تو میرے جانبر ہونے کی کوئی توقع نہیں تھی اب یوں جانے کملہ اور رتن دونوں سے ہم محروم ہو چکے ہیں حملہ آور انہیں اٹھا کر لے گئے ہیں کہاں لے گئے ہیں پتا جی میں نہیں جانتا چندر سین کے اس انکشاف پر ساملداز کے دکھ کی کوئی انتہا نہ تھی دوسری طرف پورن دیوی اور جگت کماری بھی عجیب سے تاثرات کا اظہار کر رہی تھی اس کے بعد دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں ان کی یہ حالت دیکھتے ہوئے ساملداز کی آنکھوں سے بھی سامن بھادوں کی بارش کی طرح آنسو بہ نکلے تھے کچھ دیر ایسا ہی سما رہا پھر انتہائی دکھ پرے انداز میں ساملداز بول پڑا اب میں تو یہ سوچ کر ہی لرز کام پرہا ہوں کہ جب عادل خان واپس آئے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گا کہ اس کی دونوں بیویاں کملہ اور رتن کہاں ہیں میں نے اپنے بھائی کی وجہ سے تمہیں عادل کے پاس اجازت لینے کے لیے بھیجا کاش میرا بڑا بھائی بیر نارائن دہلی سے آگرہ آیا ہی نہ ہوتا اور یہ حادثہ پیش نہ آتا اب میں یہ سارے حالات کس مو سے عادل خان سے کہوں گا اور کیسے اس کا سامنا کروں گا میرا تو جی چاہتا ہے کہ اس کی آگرہ آمد سے پہلے پہلے میں خود بھی اپنے ہاتھوں سے اپنا کام تمام کر کے اپنے آپ کو ختم کرلوں تاکہ مجھے کسی جواب دہی کا سامنا نہ کرنا پڑے جو خبریں اب تک آئی ہیں ان کے مطابق عادل خان اس کا بھائی اور راجہ مان سنگھ میوار پر حملہ آور ہونے کے لیے گئے تھے اور میوار کے راجہ پرتاب سنگھ کو انہوں نے شکست بھی دے دی ہے میرے خیال میں اب عادل خان بہت جلد آگرہ کا رخ کرے گا اور جب وہ یہاں آئے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گا اس کے ساتھ ہی ساملداس نے اپنا سر اپنے دونوں گھٹنوں میں چھپا لیا تھا اور اس کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آوازیں آنے لگی تھی جبکہ پوراں دیوی اور جگت کماری کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی میوار کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد عادل خان، آصف خان اور راجہ مان سنگھ واپس فتح پر سیکری پہنچ گئے تھے فتح پر سیکری میں قیام ہی کے دوران ایک روز عادل خان اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا اس کے دونوں بڑے بھائی آصف خان اور وزیر خان دونوں اس کے خیمے میں انتہا درجے کے اداس، افسردہ، پریشان اور غمزادہ سے بیٹھے ہوئے تھے عادل خان جب خیمے میں داخل ہوا تو آصف خان اور وزیر خان دونوں اٹھے آگے بڑھ کر دونوں نے باری باری عادل خان کو گلے لگایا جب تینوں نشستوں پر بیٹھ گئے تب شکوہ کرنے کے انداز میں آصف خان، عادل خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا عادل خان، میرے بھائی میں اور وزیر خان کافی دیر سے یہاں بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں ہم دونوں بڑے پریشان تھے اس لیے کہ ہم نے ایک انتہائی پریشان کن خبر سنی ہے یہاں تک کہنے کے بعد عاصف خان رکا ایک نگاہ اپنے پہلو میں بیٹھے وزیر خان پر ڈالی اس موقع پر وزیر خان بڑا اداس اور غمزادہ سا بیٹھا ہوا تھا یہاں تک کے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عاصف خان کہنے لگا میں اور وزیر خان دونوں نے سنا ہے کہ تم نے اپنی دونوں بیویوں کملہ اور رتن کو آگرہ سے دہلی جانے کی اجازت دی تھی اور وہ وہاں سے واپس نہیں لوٹیں رتن کا مامو ذات چندر سین دونوں کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا اور وہ اکیلا واپس آ گیا ہے اور واپس آ کر اس نے آگرہ میں یہ کہا ہے کہ وہ انہیں واپس لے کر آ رہا تھا کہ کچھ لوگ حملہ آور ہوئے اور ان دونوں کو اٹھا کر لے گئے یہاں تک کہنے کے بعد عاصف خان جب رکا تب کچھ دیر تک تو عادل خان بڑے غار اور فکرمندی کے انداز میں اپنے دونوں بھائیوں کی طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا جو کچھ تم دونوں نے سنا ہے درست ہے اس سلسلے میں مجھے شہنشاہ نے طلب کیا تھا اور میں ابیونی کے پاس سے اٹھ کر آ رہا ہوں اس موضوع پر ان کے ساتھ میری طویل اور تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اور میرے ماتحد کام کرنے والے ایک چھوٹے سالار مشیر خان کو دس دوسرے جوانوں کے ساتھ میرے ساتھ مقرر کیا ہے جو اس واقعے کی تحقیق میں میری مدد کریں گے یہاں تک کہنے کے بعد عادل خان جب دم لینے کے لیے رکا تب اس بار شولخیز انداز اور کڑکتی ہوئی آواز میں وزیر خان بولا ان لوگوں کی ایسی تیسی جو ان دونوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں کملہ اور رتن نہ صرف ہماری بہنیں تھیں بلکہ ہمارے بھائی کی عزت تھی لہٰذا انہیں اٹھانے والے مجرموں کو ہم ایسی کڑی سزا دیں گے کہ ان کی پشتیں یاد رکھیں گی وزیر خان کے خاموش ہونے پر عادل خان نے بڑی نرمی میں اس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا وزیر خان میرے بھائی اس سلسلے میں غصہ کرنے یا بھڑک اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بڑا نازک معاملہ ہے میں نے کہا نہ اس سلسلے میں شہنشاہ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ میری گفتگو ہو چکی ہے میں آج ہی فتح پر سیکری سے آگرہ کا رخ کروں گا یہاں تک کہتے کہتے عادل خان کو رخ جانا پڑا اپنی بات کو وہ مکمل نہ کر سکا اس لیے کہ وزیر خان پھر بول اٹھا ہم تمہیں اکیلہ تو آگرہ نہیں جانے دیں گے جن لوگوں نے یہ کارروائی کی ہے یقیناً وہ تم پر بھی نگا رکھیں گے اور تم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے لہٰذا تمہارا اس طرح اکیلے یہاں سے آگرہ جانا خطروں اور اندیشوں سے خالی نہیں ہے اس سلسلے میں تم دونوں بھائیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں شہنشاہ نے مشیر خان کی سرکردگی میں دس جوانوں کو میرے ساتھ مقرر کیا ہے وہ یہاں سے میرے ساتھ آگرہ جائیں گے وہاں جا کر میں خود بھی زیادہ شور شرابہ نہیں کروں گا سب سے پہلے میں رتن کے مامو ساملداز کے ہاں جاؤں گا تفصیل کے ساتھ چندرسین سے بات کروں گا اس کے بعد خاموشی اختیار کرلوں گا اور یہی ظاہر کروں گا کہ میں چندرسین سے ہونے والی گفتگو کے بعد بلکل مطمئن ہو گیا ہوں جبکہ اس کام کے لیے میں مشیر خان اور اس کے ساتھ کام کرنے والے اپنے دس ساتھیوں کے سپرد کچھ کام کروں گا اور پھر تم دونوں بھائی دیکھنا بہت جلد میں ان بھیانک لوگوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کروں گا جو اس گھناؤنے اب برطرین فعل میں ملوث ہیں میں تم دونوں بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جب تک مجرموں تک نہیں پہنچوں گا دم نہیں لوں گا اس سلسلے میں تم دونوں بھائی بھی بلکل خاموش رہو یہ ظاہر کرو کہ کچھ ہوا ہی نہیں اندر ہی اندر رہ کر ہم نے کام کرتے ہوئے مجرموں تک پہنچنا ہے اور اگر ہم نے اس سلسلے میں شور شرابہ کیا یا ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرنی شروع کی تو جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں وہ محتاط ہو جائیں گے اور ہمارا ان تک پہنچنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ہو جائے گا عاصف خان اور وزیر خان دونوں بھائی آدل خان کی اس گفتگو سے مطمئن ہو گئے تھے اس روز تینوں بھائیوں نے اسی خیمے میں قیام کیا اکٹھے کھانا کھایا اور اگلے روز اپنے ساتھ کام کرنے والے مشیر خان سمیت گیارہ جنگجو جوانوں کے ساتھ آدل خان فتح پر سیکری سے آگرہ کی طرف روانہ ہو گیا آدل خان ایک روز آگرہ میں ساملداس کی حویلی میں داخل ہوا اس وقت ساملداس اس کی بیوی پوراں بیٹی جگت کماری اور بیٹا چندر سین حویلی کے سہن میں کچھ نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے آدل خان کے آنے پر سب اداس اور فکر مند ہو گئے تھے آدل خان سیدھا ان کی طرف گیا سب سے پہلے ساملداس نے اسے گلے لگا کر پیار کیا پھر پرجوش انداز میں چندر سین ملا پوراں دیوی اور جگت کماری نے بھی آدل خان کی خیریت معلوم کی اس کے بعد سب وہاں نشستوں پر بیٹھ گا کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ساملداس انتہائی افسردہ سے انداز میں آدل خان کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی آدل خان بڑے غار سے چندر سین کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھا چندر سین میرے عزیز بھائی مجھے تفصیل کے ساتھ بتاؤ کہ کیسے تم دہلی سے آگرہ کی طرف آ رہے تھے اور وہ کون لوگ تھے جو رتن اور کملہ کو تم سے چھین کر لے گئے یہاں تک کہنے کے بعد آدل خان جب خاموش ہوا تب بڑی فکرمندی میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے ساملداس بول اٹھا بیٹے تو کیا اس جان لے وہ حادثے کی خبر تمہیں ہو چکی ہے اس موقع پر آدل خان نے بڑے پیارے انداز میں ساملداس کا شانہ تھپ تھپ آیا کہنے لگا فکرمند نہ ہوں مجھے اس واقعے کا علم ہو چکا ہے بس میں ذرا تفصیل کے ساتھ اپنے بھائی چندرسین سے بات کرنا چاہتا ہوں اس پر چندرسین بول اٹھا دراصل رتن اور کملہ ایک ہفتے سے زیادہ دہلی میں قیام بھی نہیں کرنا چاہتی تھی تاہم چچا بیر نارائن اور ان کے گھر والوں کے کہنے پر ایک ہفتے سے زیادہ قیام کر لیا گیا اس کے بعد جب میں اپنی دونوں بہنوں کو وہاں سے لے کر روانہ ہونے لگا تو چچا بیر نارائن کہنے لگا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا مجھ اکیلے کا دونوں کو لے کر روانہ ہونا اچھا نہیں ہے چنانچہ چچا بیر نارائن بھی میرے ساتھ ہو گئے اس طرح میں اور چچا بیر نارائن دونوں کملہ اور رتن کو لے کر روانہ ہوئے دہلی سے آگرہ آتے ہوئے جہاں دریائے جمنہ کے کنارے چند ٹیلے ہیں وہاں کچھ سوار آنکلے انہوں نے کملہ اور رتن کماری کو ہم سے زبردستی چھیننا چاہا جب میں اور چچا بیر نارائن نے مضاحمت کی تو دونوں نے ہمیں مارنا پیٹنا شروع کیا پہلے تو ان کے ایک آدمی نے کہا کہ دونوں کو قتل کر کے کملہ اور رتن دونوں کو اپنے ساتھ لے چلو پر اس موقع پر ان کے ایک ساتھی نے مشورہ دیا کہ ان دونوں کو ایسی مار مارو کے حرکت کے قابل نہ رہیں لہٰذا انہوں نے چچا کو تو کم مجھے زیادہ مارنا شروع کر دیا وہ شاید ہم دونوں کو مار مار کر ادموا کر دیتے کہ ایک سمت سے کچھ سوار آتے دکھائی دئیے لہٰذا ہمیں ہماری حالت پر چھوڑ کر وہ رتن اور کملہ دونوں کو زبردستی لے کر بھاگ کھڑے ہوئے اس صورتحال پر میں اور چچا بیر نارائن بڑے فکر مند ہوئے بیر نارائن کو تو میں نے واپس بھیج دیا اس لیے کہ اسے ایک کم مار پڑی تھی اور وہ سفر کے قابل تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ آگرہ آئے اور یہاں پڑا رہے اور اس کے گھر والے پریشان اور فکر مند ہو میری حالت بڑی نازک اور بری تھی چنانچہ میں بڑی مشکل سے اپنے گوڑے پر سوار ہوا تھوڑا سا آگے آیا ہوں گا کہ وہاں ترکوں کے ایک خانہ بدوش قبیلے نے قیام کیا ہوا تھا میں ان کے پاس گیا جو صورتحال مجھے پیش آئی تھی اس کی انہیں اطلاع دی ترکوں کے اس خانہ بدوش قبیلے کے سربراہ کا نام نصیر الدین تھا اور اس کے قبیلے کے اندر ایک بہت اچھا طبیب بھی تھا طبیب کا نام سیف الدین تھا چنانچہ جہاں اس ترک قبیلے والوں نے میری خوب آو بھگت کی وہاں سیف الدین نے میرا علاج بھی کیا چند ہفتے میں نے اس خانہ بدوش قبیلے کے اندر ہی قیام کیا اور جب وہ کوچ کرنے لگے تب میں ان کے ہاں سے نکل کر آگرہ کی طرف روانہ ہو گیا اس لیے کہ وہ خانہ بدوش قبیلہ جمنہ اور دریائے چناب کے درمیان رمادہ وارہتا ہے آگرہ اور دہلی کے درمیان ایک شہرہ جمنہ کے کنارے سے اس شہرہ سے ملتی ہے جو دہلی سے لاہور جاتی ہے اور جسے شیرشاہ سوری نے بنوایا تھا اس خانہ بدوش قبیلے کے افراد کا کہنا تھا کہ وہ دریائے جمنہ کے کنارے سے اس شہرہ کی طرف جاتے ہیں اور شہرہ کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے لاہور میں قیام کرتے ہوئے تاریخی شہر ایمن آباد سے ہوتے ہوئے دریائے چناب تک جاتے ہیں وہاں دریائے کے کنارے کچھ حرصہ قیام کرتے ہیں ان کے پاس کافی جانور بھی ہیں دریائے کے کنارے جو چراغاہیں ہیں وہاں کچھ حرصہ قیام کرنے کے بعد پھر واپس دریائے جمنہ کی طرف اپنے سفر کی ابتدا کر دیتے ہیں موسیقی